بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے سورہ مبارکہ احضاب کا آغاز ہو رہا ہے سورہ احضاب قرآن مجید کا تین تیسوہ سورہ 33 اور اس سورے کی تیہتر آیات ہیں 73 یہ سورہ مدنی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت کے بعد نازل ہوا احضاب حجرت کی جمع ہے اور حجرت کے معنی پارٹی کے ہیں اور احضاب کے معنی ہوا تمام پارٹیاں جو اس پہلے اقلام ہے وہ استغرار کا ہے اور اس کا مطبعی ہوگا کہ تمام کی تمام پارٹیاں جنگ اہد کی شکست کے بعد مشرقین قریش نے جو اہل مکہ میں سے تھے محسوس کیا کہ ہم تنہا رسول اسلام کے مقابلے میں کامیاد نہیں ہو سکتے تو انہوں نے دوسرے مخالفین کو اپنے ساتھ ملا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ بھی کیا تھا اور اس کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک خندق ادوائی تھی مدینہ کے اردگرد جس سے مدینہ کا دفاع بہتر طور پر ہو سکا اس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا گیا غزوہ خندق بھی کہا گیا اور چونکہ یہ سارے کے ساری پارڈیاں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی تھی لہذا اس کو احضاب بھی کہا گیا چونکہ اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے لہذا اس مناسبت سے اس صورت کو صورت الاحضاب کہا گیا پہلی چھے آیتیں اس شفے پر ہیں اور ان کو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اللہ کے نام کے سہارے سے جو رحمان ہے رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے گا یقینا اللہ علم رکھتا ہے اللہ حکمت رکھتا ہے یعنی ادھانتہ بھی ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا آتا ہے اسے کہ کب کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اسی کی حکمت کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے یہ بات پہلے کئی منٹ آ چکی کہ خران مجید نے یہ اپروش رکھی ہے کہ اسمعی یا جارہ ایا قعانی و اسمعی یا جارہ کہ میں تم سے مخاطب ہوں اور تم بھی سنو اب یہ تم سے مخاطب ہوں یعنی پیغمبر اکرم کو اور وہ مخاطب کر کے مسلمانوں کو پیغام دینا اس کی جو عالی ترین مثال اور آسان ترین مثال ہے وہ ہوئی ہے جو اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جارہ اے حبیب اپنے ماں باپ کو اوف بھی مت کہنا انہیں جڑکنا نہیں اپنے سے بات کرنا اچھے طریقے سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا پیغمبر اکرم کے والدہ کا انتقال اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا لہٰذا اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم براہراز اپنے والدین کو یوں مخاطب کرتے تو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے لہذا کہ تمام دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے بس اسی پر اس کو بھی سمجھنا چاہئے اے اللہ کے نبی اتق اللہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں یعنی اے مسلمانوں تم اس بات کو سمجھو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے حبیب کو اس طرح سے مخاطب کر کے تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں وراتو تے الكافرین والمنافقین اور نہ کافروں کی اطاعت کیجئے اور نہ ہی منافقوں کی اطاعت کیجئے ظاہر ہے کہ منافق تو اسلام کے پردے میں ہوتا ہے مگر جب اس کا فاق ایکسپوز ہونے لگے تو پھر اس کے بار اس کی اطاعت کو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کی بات کو پھر اگنور کرنا ہوگا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيُمِنْ حَكِيمَةِ يَقِينًا اللَّهِ علم رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اور اے حبیب آپ اتباہ کیجئے اس کا جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جارہی ہے یہ بھی مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ اب تمہیں رسول اللہ کی اتباہ کرنا کیوں ضروری ہے اس لئے کہ ان کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے وہ دارے کانٹیکس میں ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یقیناً اللہ جو تم عامال کرتے ہو ان کی خبر رکھتا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کرو وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور وہی کارسار ہے کاموں کو بنانے والا ہے اس کے بعد جو آیت ہے اس سمپروردگار عالم نے تین غرط فہمیوں کو دور کیا ہے نمبر ایک مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اب ظاہر ہے کہ یہ تو فیکچولی بلکل کریکٹ ہے کہ مرد کے خاتون بھی اگر کوئی ہو تو اس کے سینے میں بھی دو دل نہیں ہوتا ہے دل تو ایک ہی ہوتا ہے تو ایک تو یہ فیکچول کریکشن ہے کہ بہت سارے افراد وہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی مَیڈیکل سائنس ایسی ایڈوانس نہیں تھی تو بعض افراد کے بارے میں خود مشرقین عرب یہ غلط فہمی رکھتے تھے کہ شاید ان کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں تو ایک تو اس کو بھی کریکٹ کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محبت کا معاملہ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے اگر کسی نے محبت ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دشمن سے بھی محبت ہو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جو پھر اس کا دشمن ہے یعنی جو محبوب کا دشمن ہے پھر اس سے محبت نہیں ہو سکتی اگر خدا وعدہ اللہ شریک سے محبت ہے تو بتوں سے محبت نہیں ہو سکتی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر جو پیغمبر اکرم کا دشمن ہوگا پیغمبری کا جوٹا دعویدار ہوگا پھر اس سے محبت نہیں ہو سکتی اور اسی طریقے سے جو امام برحق ہے اس کے مقابلے میں جو امامت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس سے بھی محبت نہیں ہو سکتی یہ سمجھنے والی باتیں ہیں جس کے لئے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور امیر شام سے بھی محبت کرتا ہوں جس پر مولا قائنات نے یہ اشارت فرمایا تھا کہ تو کانا ہے یا تو پورا بینہ ہو جا یا دونوں آنکھوں سے محروم ہو جا یہ جو معاملات معنویت کی ہیں اس میں یہ درمیان کی گنجائش نہیں ہے اللہ میں کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے یہ پہلی ایک مسنڈسٹیننگ اور مسکونسپشن اور یہ عقیدے کے اعتبار سے کریکشن ہے جو ہم کو نظر آتی ہے اور نہ ہی تمہاری وہ ازواج کی جن سے تم ظہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں اب یہ عرق کلچر ظاہر ہے کہ یہ ہمارے کلچر کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ یہ خرابی نہیں ہے مگر اس کلچر کے اندر یہ خرابی تھی کہ بعض افراد اپنی ازواج کو یعنی اپنے بیویوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے بلکل اس طرح سے ہے کہ تیری پشت بلکل میری ماں کی پشت کی طرح سے ہے اور اس کے لیے عربی میں جمعہ بھی ہوتا تھا وہ لوگ کہہ کرتے تھے اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ اس کو طلاق کی جگہ پر مان لیتے تھے کہ یعنی اگر جمعہ بول دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر بیوی نہیں رہی بلکہ گویا ماں کی طرح سے ہو گئی تو ماں جس طرح سے اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہیں اور خربت نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اب یہ بیوی سے بھی خربت نہیں ہو سکتی تو اب یہ طلاق کا محاملہ اس طریقے سے بھی ہو جائے کرتا تھا اسلام نے اس کو بھی کریکٹ کیا اسلام نے کہا کہ اس طرح تمہارے کہنے سے کوئی تمہاری ماں نہیں بن جاتی وہ تمہاری بیوی ہی ہے البتہ ظہار کے کچھ مسائل ضرور اسلام نے بیان کیے اور پھر ان شرائط کے اوپر اگر وہ کیس پورا اترتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ماں تو پھر بھی نہیں بن جائے گی مگر ایک کفارہ ضرور ہے کہ جو کہنے والی کی اس بے احتیاطی کے اوپر لہگو ہوتا ہے جس کی تفصیلات فرقی کتابوں کے اندر آتی ہے مگر عام طور پر یہ مسئلہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کے لئے تو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے مگر برحال عربوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی تو یہ دوسری غرق فہمی ہے کہ جس کو یہاں پر کریکٹ کیے گیا تیسری چیز وَمَا جَعَلَا عَدْئِيَا أَكُمْ عَبْنَا أَكُمْ اور نہ ہی تمہارے کہنے سے تمہارے بیٹے بن جاتے ہیں یعنی اگر تم نے کسی کو اپنا بیٹا کہہ لیا تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا وہ جس کا بیٹا ہے اس کا ہی بیٹا رہے گا تمہارا اظہار ہے محبت کرنا اچھی بات ہے کہ مثلاً کسی کو پیار سے بیٹا کہہ لیا بیٹی کہہ لیا مگر یہ بیٹا کہنا بیٹی کہنا اس کے نتیجے میں کوئی حقیقی ماں یا حقیقی باپ نہیں بن جاتا محبتاً کسی سے خلوص سے پیار سے بات کرنا بلکل ٹھیک ہے اور اسی کا اگلا محلہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کو لے پالک بنا لیا جائے فوسٹر پیرنٹنگ کی جائے اور گود لے لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے چلیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری اور اس کی نگہ داشت اور اس کی عبرمین جو ہے وہ اس نے اپنے ذمہ پر لے لی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں جو محرمیت کی جو مسائل ہیں ان کا خیال لکھنا بہرحال ضروری ہے کہ جب یہ بچہ یا بچی بالک ہوں گے تو محرمیت کی جو مسائل ہیں وہ اپنے جگہ پر رہیں گے اور میراز کے مسائل بھی اسی طریقے سے رہیں گے کہ بہرحال میراز میں اس بچے کا یا بچی کا وہ حصہ نہیں ہوگا کہ جو سلبی بیٹے یا بیٹی کا ہوتا ہے اگر آپ اپنے طرف سے کچھ گفت کرنا چاہیں تو وہ آپ کا حق ہے کیسے کر سکتے ہیں زندگی کے اندر اور اگر مرنے کے موقع پر یہ اب ایسے ہی وسیعت کرنا چاہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے اس بچے کو جس کو میں نے اپنا بچہ بنا لیا تھا کچھ دے دیا جائے تو وہ ون تھرٹ وسیعت نافذ ہوگی اس سے زیادہ ورسہ کی مرضی پر موقف ہوگا تو یہ تو مختصر بات ہے لیکن میراز کے شیکٹر میں اس کی مزید تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہاں پر یہ تیسری جو غلط فہمی ہے اور یہ ہماری سوسائکلز کے اندر بھی آ سکتی ہیں ہو سکتی ہیں تو برحال اس کی بھی کریکشن پر بردگار علم نے کی کہ تمہارے کہنے سے کوئی تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا وہ متبر نہ ہوتا برحال وہ تمہارا سلوی بیٹا ہے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا یہ تمہاری باتیں ہیں جو تم اپنے موز سے کر دیتے ہو لیکن ان سے کوئی حقیقت بدل نہیں جاتی واللہو یقول الحق اور اللہ تو حق کرتا ہے وَهُوَيَهَدِيَ السَّبِيلَةَ اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اُدْوُهُم لِعَبَائِهِمْ وَأَقْسَتُ عِنْدِ اللَّهِ انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت دے کر پکارو یہ زیادہ درست طریقہ ہے یعنی جو ان کا حقیقی باپ ہے جب معلوم ہے تو پھر اسی کو اسی سے اس کو منصوب کرنا چاہئے وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين وَمَوَالِكُمْ اب اگر ان کے باپ جو میں معلوم نہ ہوں تو تمہارے دینی بھائی اور تمہارے حوالی موالی ہیں ٹھیک ہے یعنی سوسائیٹی کے اندر یہ نہیں کہا جارہا کہ ان کو کہیں بلکل تنہا کر دیا جائے اگر نہیں معلوم ہے جیسے بہت سے ایسے ہوتے تھے غلام وغیرہ کہ جو کسی اور علاقے سے آئے تھے خود ان بچار بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوتا تک قسم خرصی کی حالت ہوتی تھی تو اب وہ بیچارے جو ہیں ان کو یہی نہیں معلوم کہ ان کے باپ کون ہے اس میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی illegitimate child ہو لیکن نہیں معلوم وہ زمانے میں کوئی یہ بھی سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ لازمی طور پر کوئی ریجسٹریشن ہو رہی ہے جس سے پتا چل سکے کہ وہ اس کا شنافی کارٹ کیا ہے یا اس کا بے فان کیا ہے یہ ساری چیزیں تو جرید دنیا کے اندر ہوتی ہیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے ہیں ان کے باپ کے بارے میں تو پھر وہ تمہارے بھائی تو ہیں ہی دین کے اندر اور تمہارے موالی ہیں حوالی موالی ہیں تمہارے دوست وغیرہ ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم نے غلطی سے کیا ٹھیک ہے لیکن مات ام مدد قلوب کو جو تمہارے دلوں نے ارادتا کیا ہو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان یعنی جانبوچ کر کیا ہے تو پھر تو کریکشنز کرو ریکٹیفیکیشن کرو تو توبہ کرو لیکن اگر ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ کچھ ہو گیا تو صحیح ہے اس کی معافی ہے النبی اولا بالمؤمنینہ من انفوسین پیغمبر مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ جو پہلا جو سے پیغمبر اکرم مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں یہ اینان جس کا مترجمین اور مفسرین ہمارے جو برادران علیہ السنت کے ہیں انہوں نے بھی عام طور پر یہی اس کا مفہوم قرار بھی ہے اور یہ اسلامی سیاست کی اصل بنیاد ہے جس میں خداوندی اختیار کے مقابلے میں عوام کے اقتدار اور اختیار کی کلیتن نفی ہے چاہے وہ شخصی ہو یا چند مفوس کے مشورے ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں نہ کسی فرد کے مشورے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کسی گروہ کی شورا کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کسی خودساکتہ اجماع کی کوئی بنجائش ہے پروردگار عالم نے لفظ مومنین استعمال کیا ہے کہ وہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اگر پیغمبر کو پیغمبر مان رہے ہیں تو پھر تو مومنین ہوئے ورنہ تو منافق ہیں اور اگر منافق نہیں ہے اور مومن ہیں تو پھر تو بات کو سمجھنے چاہیے کہ پیغمبر اکرم ان سے زیادہ خود ان کے اوپر اختیار رکھتے ہیں لہٰذا پیغمبر اکرم کی کسی فیصلے کے مقابلے میں اگر یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو محصوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر انہوں نے تجاوز کیا ہے پیغمبر اکرم کے مقابلے میں ان کا اسکیار زیرو ہے اب وہ پانچ ہو تو پانچ زیرو ہیں پانچ سو ہو تو پانچ سو زیرو ہیں اور زیرو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ ہو جائے ان سے کوئی بھی قابل ذکر ڈیجٹ بنتا نہیں ہے اس کی ویلیو نن ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے تو پروردگار آنم نے یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرما دیا اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول بہت قابل توجہ ہے کہ من کنت مولا ہوں فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے تو بس یہاں پر اسی سے اس بات کو سمجھ جینا چاہیے وہ ازواج جہو امہاتوں ہوں اور جو پیغمبر اکرم کی ازواج ہیں وہ ان مومنین کی امہات ہیں کیا مطلب اب اگر ازواج امہات ہیں تو وہ کس وجہ سے ہیں پیڑی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ازواج ہیں پیغمبر اکرم کی زوجیت کی وجہ سے ان کو یہ شرف مل رہا ہے کہ یہ امہات ہیں یعنی منزل ماں پر ہیں تو کیا جس طریقے سے ماں اپنی اولاد سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو ازواج رسول بھی نہیں کریں گی ہم جانتے ہیں اسی سورے کے اندر آئے گا کہ ان کا تو پردہ اور بھی سخت ہے تو کیا جس طریقے سے ماں اپنی اولاد سے میراس پاتی ہے تو ازواج بھی پائیں گی جیسے کہ وہ امہات ہیں جواب جینے تو پھر کیا لوگوں کی جو میراس ہیں وہ ان کو ملے گی ایسا بھی نہیں ہے لوگ اپنے اپنے دشتداروں ہی کی میراس پائیں گے اور اس کے لئے جو تفصیل شریعتیں بیان کی اس کو فالو کیا جائے گا یہاں پر جو ماں کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ پیغمبر اکرم کی ازواج کے لیے یہ خاص حکم ہے کہ ان سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا حتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی جو وجہ شباہت ہے ماں میں اور ازواج رسول میں وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی ان ازواج سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا ایون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی جساں ماں سے شادی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَاغْهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اور پھر پروردگاہ علم فرماتا ہے کہ جو رشتدار ہیں یہ رشتدار قرابتدار آپس میں قانون الہی کے دائرے میں ایک دوسری کی وراثت کے زیادہ اغدار ہیں مومنین میں سے بھی اور محاجرین میں سے بھی اِلَّا اَن تَقْعَلُوا الْأَوْلِيَائِكُمْ مَعُوْتَا یہ اور بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ اس نسلو کرو تو وہ دن زندگی کے اندر ہو سکتا ہے حلی اور توفیقی صورت میں اور یہاں پھر زندگی کے بعد ہو سکتا ہے وسیعت کے ذریعے سے جو ون تھرڈ سے ایکسیڈ نہیں کرے گی ایکسیڈ جو بھی ہوگا وہ پھر در قرمیشن آف ورسہ ہوگا قانون الہی کا فِي کتابِ مستورہ یہ قانون الہی میں درشدہ چیز ہے یہ آیت نمبر چھے جس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا پروردگارِ عالمشت دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک احضاب آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر بائیس سکسٹین سے ٹوئنٹی ٹو گزشہ صفحہ پر ہم نے دیکھا کہ پروردگارِ عالم نے غزوِ احضاب یا جنگِ خندق کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا مسلمانوں کی اس وقت کیا کیفیت تھی مسلمانوں کی صفحوں میں منافقین کی اس وقت کیا کیفیت تھی کمزور ایمان والوں کی کیا کیفیت تھی اسی بات کو پروردگارِ عالم مزید آگے بیان کرتا ہے اور رشاہت فرماتا ہے قُل اے حبیب کہہ دیجئے تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہارا فرار کرنا موت کے مقابلے میں یہ تم جو فرار کروگے یہ تمہارا فرار تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا اب القتل اور نہ ہی قتل سے بچا سکے گا یعنی اگر یہ تیہ ہے خدا کی طرف سے کہ تم نے قتل ہونا ہے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا یعنی یہ آزمائش تمہارے پر اگر آنی ہے تو آئے گی اسی طریقے سے اگر موت کی بات کرتے ہو تو تو کلوں نفس نے ذائقہ تو الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے تو آج نہیں تو کل بہرحال موت تمہیں آنی ہے وَإِذَنْ لَا تُمَتْتَعُونَا إِلَّا قَدِيلَا اور اگر ایسا تم کروگے تو تم مزے نہیں کر سکوگے مگر کچھ دیر کے لیے یعنی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بے برکت زندگی کے اندر تھوڑا اور اضافہ کر لو اور تھوڑے مزے کرنے لگو لیکن یہ کہ بہرحال بالآخر اس زندگی کے اندر پائے داری نہیں ہے تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا کل اے حبیب ان سے کہیے منزل لذی آسموکم من اللہ ہے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لئے کوئی مصیبت چاہے او اراد ابکم رحمتا یا تمہارے ساتھ مہربانی چاہے بہرحال تم اس کے رحم و کرم پر ہی ہو یعنی بہرحال پروردگار عالم سے کوئی بتانے والا نہیں ہے اگر پروردگار تمہارے لئے کچھ اچھا چاہے تو بھی ایسا ہی ہوگا اور اگر پروردگار عالم نے اگر تقدیر حتمی کے اندر لکھ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل اور زہمت آنی ہے تو وہ بھی آ کر رہے گی ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیوں ولا نصیدہ اور اللہ کو چھوڑ کر نہ یہ کسی کو سر پرشت پائیں گے اور نہیں مددگار یقینا اللہ جانتا ہے تم لوگوں میں سے ان کو جو روکنے والے تھے یعنی یہیں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ڈی موٹیویٹنگ انداز اختیار کیا گیا تھا ایک تو اپنی حرکتوں سے اور باقیدہ کنونسنگ بھی ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ بھی رک جاؤ اور جنگ کے میدان میں مچ جاؤ اور وہ کیا کہہ رہے تھے اس کا بھی ایک نمونہ یہاں پر دیا جا رہا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے یہ بات کہہ رہے تھے یعنی جس طرح کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ میدان سے فرار اختر کر رہے ہیں تو تم بھی یہاں سے بچ کے نکل لو وہ نہ مرو گئے اور وہ جنگ کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر بہت کم یعنی وہی اگو پر دل سے اگر کسی وجہ سے آنا پڑ جائے مروبت کی وجہ سے تو بہت کم ایسا ہوگا ورنہ زیادہ تر یہ نہیں آئیں گے اور ریزن کیا ہوگا اشیحتن علیکم تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے یعنی نہ وہ تم پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نہیں تمہارے اوپر اپنی جہان خرچ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے معاملے میں یہ اپنے آپ کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں وَإِذَا جَهَا الْخَوْفُمْ اور جب خوف کا موقع آیا رائیتہم تو آپ نے حبیب ان کو دیکھا یا انظرونہ علیکہ کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے تَدُورُ وَآَيُنُوْهُمْ لِدِهِ گْمَا گْمَا کے یعنی آنکھوں میں خوف اس طرح سے سمایا ہوا تھا کہ آنکھوں سے پتا چل آتا کَلَّذِي يُخْشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ جیسے وہ شخص ہو جسے گش آ جائے موت کی سختی سے وَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفُمْ اور جب خوف چلا گیا یعنی خوف چلا گیا کہ کیا مطلب مثلا وہ جو سامنے جو مخالفین اپوردیشن جو سامنے کی فورسز تھی وہ ڈسپرس ہو گئے سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تو وہ تمہیں باتیں سنائیں گے اپنی زبانوں سے اور اپنی تیز زبانوں سے یعنی بہت زیادہ روانی زبان کا مظاہرہ کریں گے الفاظ کی روانی کا مظاہرہ کریں گے اشیحتن الخیر ہے اور اس کا پربس کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال و دولت کو زیادہ زیادہ حاصل کیا جا سکے یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہ جانے پائے یعنی اس موقع پر یہ بھاگنے والے فرار کرنے والے یہ موت سے ڈرنے والے اس طرح کے جملے کہیں گے کہ جیسے انہی کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاً ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے آمال کو حفظ کر دیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے جو کسی بیان ہوا تھا یہ ان کی کمزوریاں ہیں یہ ان کے آمال تھے لیکن یہاں پروردگار عالم نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایمان ہی کب لائے تھے تو اللہ نے ان کے آمال کو حفظ کر دیا یعنی پیچھے جو آمال تھے وہ تو تھے ہی کہاں اس قابل کے انہیں ذکر بھی کیا جائے کسی طرح سے پوزیٹیبلی لیکن اگر بلفرد ان کے کچھ اور آمال تھے بھی اچھے تو ان آمال کو بھی حفظ کر دیا گیا نلیفائی کر دیا گیا نلین وائیڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا وہ کان ازالکالاللہ یسیرہ اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہی سے وہ قائدہ پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جزا آمال پر ملتی ہے مگر ایمان انسان کے ان آمال کو کوریفائی کروانے کا باعث ہوتا ہے اگر ایمان ہو تو پھر وہ آمال یقیناً سواب کے مستحق بنتے ہیں کہ جو ان پرنسپل اچھے آمال ہیں اور اگر ایمان نہ ہو تو وہ اچھے آمال بھی اگر ہو تو ان کو بھی نلیفائی کر دیا جاتا ہے بھرے آمال کا تو ذکر ہی کیا ہے یا سبون الاحذابہ اور یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں احذاب کو احذاب وہی فوجوں کو سامنے مخالفین کے گروہوں کو لم یرزبو کہ وہ گئے نہیں ہیں یعنی وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں وہ بھاگ چکے ہیں دشمن کی فوج مگر دشمن کی فوج کا ان کے دل میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گئے نہیں ہیں اور اگر یہ فوجیں واپس آ جائیں یعبدو تو یہ لوگ عرضو کریں گے کہ کاش وہ سہرائی عربوں کے ساتھ رہ کر جنگلوں میں تمہاری خبریں دریافت کرتے یعنی کاش کہ یہ اس موقع پر اس منظر میں نہ ہوتے وہ کہیں سہرائی میں بادیا نشینوں کے درمیان عرب بدلوں کے درمیان ہوتے یا سألونا انمبائیکم اور وہیں پر تمہارے بارے میں پوچھتے جا کرتے کہ بھئے ان کا ہوا کیا یعنی جس طریقے سے کسی غیر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ولو کانو فیکم اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے ما قاتلو اللہ قدیدہ تو جنگ نہ کرتے مگر بہت کام جس کی پہلے وضاحت آ چکی ہے تمہارے لئے پیغمبر کرم پیغمبر خدا کی ذات میں اچھا نمونہ پیروی کے لئے موجود ہے یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی یہ جس میں پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روم موڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے لئے رسول خدا کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے مجد کس کے لئے اس کے لئے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے آخرت کا دن ہے حساب کتاب ہوگا یہ اس کے لئے یقینا رول موڈل ہو سکتے ہیں وہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا تو رسول خدا کو کامانے گا جو آخرت کی باز پروسی کو نہیں مانتا تو پھر وہاں کی سلویشن کیوں سے فکر کیوں ہوگی وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِیرَ اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کسرت کے ساتھ یعنی دنیا میں بھی جب رہتا ہے تو خدا سے غافل نہیں ہوتا اگر یہ پیچھے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ سیاق و سباق میں متحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تم آخر شدائد اور مسائب کے وقت اتنے بیتاپ کیوں ہو جاتے اور رسول کو دیکھو یہ کس طرح ان حالات میں شبر و تحمل کا نمونہ رہتے ہیں اور سکون و اتنیان کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے جو اس صفحے کے آخری آیت ہے کہ جب مومنین خواجوں کو دیکھتے ہیں مخالفین کی خالو حاضر تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بلکل سچا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِمَانَمُ وَتَسْلِيمًا اور اس سے ان کی ایمان اور جو تسلیم کی خو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے یعنی عام مسلمانوں کا تو وہ حال تھا جو پہلے آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں وہ سوائے دھوکے کیا اور کچھ نہیں یہ ہیں حقیقی مومنی یہ چھوٹی جماعت ہے مگر کیا کہنا اس بات کا اور کیا کہنا ان کے ہی ایمان کا یہ افراد واقعا مومن بھی ہیں یہ افراد واقعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے حق دار بھی ہیں ان کو کردار بہت آلہ ہیں ان کا کریکٹر بہت امدہ ہے اور ان کو یقینا قرآن اپریسیٹ بھی کر رہا ہے ان کی تاریخ حق ہے اور بھاگنے والوں کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے وہی تعبیر عام مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے جو اس طرح سے میدان کے اندر ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہی انداز ہونا چاہیے برتبو کا جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے پروردگار آدم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تحجیر فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک احضاب آیت نمبر ساتھ سے آیت نمبر پندرہ سیبن ٹو ون فائف فکٹین ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا مِيْسَا قَهُمْ اور جب ہم نے پیغمبروں سے اہد و پیمان لیا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِنْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِسَبْنِ مَرْيَمَا تمام نبیوں کو ذکر کرنے کے بعد کچھ نبیوں کو ہائلائٹ کیا گیا انہیں سب سے پہلے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہائلائٹ کیا گیا کہ نبیوں سے ہم نے میساق لیا اور خاص طور پر آگ سے میساق لیا یعنی وعدہ لیا اہد و پیمان کیا وَمِنْ نُوحِنْ اور نُوحِنْ سے عبراہیم سے موسیٰ سے عیسیٰ سے ان سب سے ہم نے اہد و پیمان دیا اب ظاہر ہے وہ اہد و پیمان جب نبیوں سے نبوہ سے متعلق ہے تو اس کے اندر تبلیغ ابھی پہلو آ جائے گا پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو ایفرٹس کرنی ہیں ان تمام تر زہمتوں کا وعدہ ان سے لیا گیا وَآخَذْنَ مِنْهُمْ مِسَاقًا غلیظہ اور ہم نے ان سے بہت ہی مضبوط اہد لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اسرار ہے اس بات کے اوپر پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لَيَسْ أَلَى الصَّادِقِينَ عن صدقِهِمْ تاکہ وہ پوچھے یعنی خدا پوچھے سچوں سے ان کی سچائے کے متعلق یعنی یہ تمام نبی جو ہیں وہ سچے ہیں اور ان نبیوں سے پوچھیں یعنی میدان قیامت میں ان کو آنر کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو اپنی زہمتیں اور تمام تب پریشانیوں کے باوجود پیغام پہنچایا تو اس حصے میں کیا کیا حالات رہے اور کیا مشکلات رہی ہیں خدا کے علم میں سب کچھ ہے مگر پروردگار عالم کا سن کرے گا کہ لوگوں کے سامنے بھی اس کا ذکر آ جائے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جو دشمن تھے جو مخالفین تھے جو جو ٹلانے والے تھے تقزیب کرنے والے تھے ان کا کیا معاملہ رہا اس کا بھی ذکر آ جائے گا اور جب اس کا ذکر آئے گا وَاعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا عَلِيمًا تو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے یہاں پر صرف غائب ہے کہ اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا عَلِيمًا کہ کافروں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب یعنی وہ جو ٹلانے والے تھے وہ جو کفر کرنے والے تھے پھر ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمن اسکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان لینے والو یاد کرو اللہ کے فضل و احسان کو جو تم پر ہوا اب یہ کونسا فضل و احسان ہے خاص طور پر جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق اسی غزبہ احزاب سے ہے جنگ خندق سے جس کا تذکرہ سورہ احزاب کی آغاز کے اور اتلائی آیتوں کے ذہن میں کیا گیا تھا جب سورہ کا تعرف ہو رہا تھا کہ اس موقع پر جب ان مشرقین نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا یہ جنگ اہد میں شکست کھانے کے بات کی بات تھی جب مشرقین نے یہ بات کو جان لیا تھا کہ وہ تنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے تقریباً دو سال تک جنگ کی تیاری کی اور مختلف ٹرائیبز جو قبائل عرب تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور وہ سارے کے سارے پیغمبر اکرم کی مخالفت پر متفق تھے ان میں خریش والے تو تھے ہی بنی قریضہ بنی نظیب کی جہود وغیرہ بھی تھے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے افراد شامل ہو گئے یہ تقریباً شوال پانچ اٹری کا واقعہ ہے کہ اس میں پندرہ ہزار کا لشکر لے کر عمر مدینے پر جو اسلام کا مرکز تھا حملہ کیا اور دوسری طرف بنی قریضہ جن کے ساتھ پیغمبر اکرم کا ایک پیک تھا کہ اگر حملہ ہوا تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو اب ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی ڈیفکلٹ سیچویشن بن گئی تھی اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد خندق خودنے کا حکم دیا جس کو میپ کے اوپر دیکھیں تو بہت بہت سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ جگہ وہ تھی جہاں سے نیاشرل پروٹیکشن تھا پہاڑوں کے حوالے سے اور جبل سلاح کے دامن میں پھر وہاں پر ایک خندق خودی گئی تاکہ مدینہ منورہ سیف ہو سکے یہ سیجیشن کیونکہ جناب سلمان فارسی کا تھا لہذا ان کی ایک بڑی سگنفیکن سیجن کے اندر پھر اس موقع پر مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے پر بردگار عالم یہ اشارت فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر لشکر والے آئیں تو ہم نے ان کے مقابلے پر بھیجا ایک ہوا کو یعنی طوفان کے ذریعے سے ہواوں کے ذریعے سے بھی ہم نے تمہارا ساتھ دیا تمہیں سپورٹ کیا اور اس کا ندیجہ یہ نکلا کہ ان کے قدم اکھڑ کر رہے گئے اور ہم نے وہ لشکر بھی بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں رہتے یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میران میں بھی فرشتے اترے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جنگ محصہ نہ لیا اور صرف مسلمانوں کی حمد بندائی ہو لیکن بہرحال فرشتوں کے اترنے کا ذکر اس جنودن کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمِلُونَ بَصِیْرَا اور اللہ یقیناً دیکھ رہا تھا جو تم عمل انجام دے رہتے جبکہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اوپر سے مراد مشرق سے اسٹری سائٹ سے اسفل سے مراد نیچے یعنی مغرب کی طرف سے وَإِذَا غَتِ الْأَفْسَارَ چب یہ جو انہوں کا حملہ تھا مشرق کی طرف سے یعیس کی طرف سے وہاں سے بنی قریضہ بنی نظیر اور بنی غاتفان اور جو اسفل کہا گیا مغرب کی طرف سے وہاں سے ابو سفیان بنی قریش بنی کنانا اور ایسے تہامہ ان سب نے حملہ کر دیا اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی وَإِذَا غَتِ الْأَفْسَارَ کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا اور دل کھچ کر گلوں تک آگئے وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے یعنی یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون کتنا خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے مُنَالِكَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب آزمائش بھی مومنین کی وَزُلْزَلُوْزُلْزَالًا شدیدہ اور انہیں جھٹکے دیئے گئے بہت زوردار یعنی ان کو جنجھوڑا کیا بیدار کیا گیا اب ظاہر ہے کہ اسی آزمائش کے موقع پر تو جہور کھلتے ہیں کہ کون کتنا واقعاً ایمان کے اندر پتکا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور جب منافقوں نے کہا اور وہ جن کے دلوں میں مرز تھا یعنی اب مرز سے مرد کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کو ہا وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے یعنی وہ اخلاقی بیماریوں میں مبتلہ تھے وہ ایمان میں کمزور تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا هُرُودَ کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا اللہ ہو اکبر یعنی یہ خود پھر واپس غور طلب ہے سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر اس طرح کے افراد بھی موجود تھے اور قرآن مجید ان کو سراحت کے ساتھ منافقین کہتا ہے تو کیا صرف اور صرف میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈے دلتے سوچئے گا کہ کیا صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے پہلوں میں موجود ہے ظاہر ہے کہ یہ سارے افراد آس پاس ہی تھے تو کیا اس بنیاد کے اوپر ان سب کو عادل خرار دیا جا سکتا ہے اور کیا کوئی سکروٹنی نہیں ہونی چاہیے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو مقتدہ بننے کے لئے کہ کون ایسا ہے کہ جس کو مقتدہ نہیں بنایا جا سکتا یا بس اتنا کہہ دیا جائے کہ چونکہ یہ لوگ اس گروہ کے اندر شامل تھے کہ جسے قرفیان کے اندر صحابہ اکرام کہا جاتا ہے تو بس کافی ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ صحابیت کے پردے میں یہ جو بھی کرتے رہے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ واقعا یہ ایک شب کے بھلے تو غور کی دے گا پروردگار علم فرماتا ہے کہ جب منافقون ہیں اور جن کے دلوں میں مرز تھا انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا وَإِسْخَلَتْ تَعِفَتُمْ مِنْهُمْ اور جب ان میں کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ یا اہل یا شرب کہ اے مدینے والو لا مقام لکم تمہارے لیے تو رہنے کی دکھائی نہیں ہے فرجعو نکل پڑو واپس پلت جاؤ یعنی یہ جملہ جو ہے وہ خود بہت ڈی موٹیویٹنگ ہے یہ جملہ کہتا ہے نا کہ تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے واپس چلو یہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹنگ ہے یعنی ابھی بھی اگر کچھ افراد ایسے ہیں جو پیغمبر کرم کا ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ افراد یقیناً ایسے ہیں جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ان کو بھی ڈی موٹیویٹنگ کیا جا رہا ہے اور ریکعہ جا رہا ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ وَيَسْتَعَذِنُ فَرِقُمْ مِنْهُمْ النَّبِيَّ کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں یعنی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وَمَا هِيَا بِعَوْرَ اور وہ قطعاً خالی نہیں تھے یعنی ان کا کوئی ایسا حفاظت کہشو نہیں تھا اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ یہ لو صرف اٹھ سے فرار کرنا چاہتے تھے یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن محثید نے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَعَرِهَا اور اگر ان کے اوپر اطراف و جوانب سے حملہ کر دیا جاتا اگر داخل ہو جاتے شہر مدینہ کے اندر دشمن اطراف و جوانب سے سمسوئل الفتنہ اور پھر ان سے چاہا جاتا کہ وہ ہنگامہ برپا کر دے لَآتَوْهَا تو یہ ایسا بھی کر گزرتے وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِیرَا اور اس میں جالت توقف نہ کرتے وَلَقَدْ قَانُوا عَاہَدُ اللَّهَ مِنْ قَابْل اور لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ لَا يَوَلُّونَ الْعَدْبَارَ کہ وہ پیت پھیرا کر بھاگیں گے نہیں وَقَانَ عَدُ اللَّهِ مِسْئُولَ اور وعدے کے بارے میں تو ضرور و ضرور سوال کیا جائے گا یہاں پر عزت اللہ وسید علی نقی صاحب کہیں تفسرہ بہت وقی ہے وہ فرماتے ہیں کہ باخبر بزرگوار کی زبان سے جن کے یہاں کی مسلم شخصیتیں اکثر تاریخ کے بے لوس بیانات سے مجروع ہوتی ہیں یہ لفظیں سننے میں ہیں کہ تاریخ بڑی بے درد ہوتی ہے کسی شخصیت کا لحاظ نہیں کرتی مگر اسے کیا کیا جائے کہ بیان واقعات میں قرآن مجید بھی ممدوح کی زبان میں ایسا ہی بے درد نظر آتا ہے کہ اس خیر القرون کے محرومہ قسم کے افراد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برکتا اور کس کس طرح ایسا کردار سامنے لاتا رہتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کی صورت میں ان کے ساتھ انسان کو حسن زم قائم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی یہ ایک کردار ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کردار ہے کہ جس کو یقیناً پورے فقر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے اتامر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام اسی جنگ میں پیغمبر اکرم سے وہ سنت پاتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب عمر بن عبدالویت جو کفار کا مشرقین کا نمائندہ تھا اس سے مقابلہ ہو رہا تھا تو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کیا تھا تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمر الخندق کے افضل من عبادت السقلین کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن سقلین کی عبادت پر بھاری ہے ان کو جا وہ آن کو جا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ علیہ السلام کے زہود میں تاجد فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مبارک احضاب آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر بائیس سکسٹین سے ٹوئنٹی ٹو گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے غزبہ احضاب یا جنگ خندق کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا مسلمانوں کی اس وقت کیا کیفیت تھی مسلمانوں کی صفوں میں منافقین کی اس وقت کیا کیفیت تھی کمزور ایمان والوں کی کیا کیفیت تھی اسی بات کو پروردگار عالم مزید آگے بیان کرتا ہے اور اشارت فرماتا ہے قُل حبیب کہہ دیجئے لَنْ يَنْفَأَكُمُ الْفِرَارُ اِنْفَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْلِقَاتِ لِك تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہارا فرار کرنا موت کے مقابلے میں یہ تم جو فرار کروگے یہ تمہارا فرار تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا ابل قتل اور نہ ہی قتل سے بچا سکے گا یعنی اگر یہ تیہ ہے خدا کی طرف سے کہ تمہیں قتل ہونا ہے تو پھر تمہیں قتل کرنیا جائے گا یعنی یہ آزمائش تمہارے پر اگر آنی ہے تو آئے گی اسی طریقے سے اگر موت کی بات کرتے ہو اور اگر ایسا تم کروگے تو تم مزے نہیں کر سکوگے مگر کچھ دیر کے لیے یعنی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بے برکت زندگی کے اندر تھوڑا اور اضافہ کر لو اور تھوڑے مزے کرنے لگو لیکن یہ کہ بہرحال بالاخر اس زندگی کے اندر پائیداری نہیں ہے تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا قل اے حبیب ان سے کہیے منزل لذی یاسمکم من اللہ ہے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے ان ارادا بکم سو اند اگر وہ تمہارے لیے کوئی مصیبت چاہے او ارادا بکم رحمتا یا تمہارے ساتھ مہربانی چاہے بہرحال تم اس کے رحم و کرم پر ہی ہو یعنی بہرحال پروردگار عالم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اگر پروردگار تمہارے لئے کچھ اچھا چاہے تو بھی ایسا ہی ہوگا اور اگر پروردگار عالم نے اگر تقدیر حتمی کے اندر لکھ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل اور زہمت آنی ہے تو وہ بھی آ کر رہے گی وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْا وَلَا نَسِدَا اور اللہ کو چھوڑ کر نہ یہ کسی کو سر پرست پائیں گے اور نہیں مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ مِنْكُمْ یقیناً اللہ جانتا ہے تم لوگوں میں سے ان کو جو روکنے والے تھے یعنی یہی پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ڈی موٹیویٹنگ انداز اختیار کیا گیا تھا ایک تو اپنی حرکتوں سے اور باقی رہا کنونسنگ بھی ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ بھی رک جاؤ اور جنگ کے میدان میں مچ جاؤ اور وہ کیا کہہ رہے تھے اس کا بھی ایک نمونہ یہاں پر دیا جا رہا ہے وَلْقَعِلِينَ لِأِخْوَانِهِمْ جو اپنے بھائی بندوں سے یہ بات کہہ رہے تھے حَلُمَّا إِلَيْنَا کہ ہماری طرف آؤ یعنی جس طریقے جہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو تم ہی آسے بچ کے نکل لو وہ نہ مرو گئے وَلَا يَعْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلَ اور وہ جنگ کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر بہت کم یعنی وہی اگوپرِ دل سے اگر کسی وجہ سے آنا پڑ جائے مروبت کی وجہ سے تو بہت کم ایسا ہوگا ورنہ زیادہ تر یہ نہیں آئیں گے اور ریزن کیا ہوگا اشیحتن علیکم تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے یعنی نہ وہ تم پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی تمہارے اوپر اپنی جہان خرچ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے معاملے میں یہ اپنے آپ کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں وَإِذَا جَا الْخَوْفُمْ اور جب خوف کا موقع آیا رائے تَحُمْ تو آپ نے حبیب ان کو دیکھا یعنظرونہ علیکہ کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے تَدُورُ وَآيُنُوْهُمْ دیدے گھما گھما کے یعنی آنکھوں میں خوف اس طرح سے سمایا ہوا تھا کہ آنکھوں سے پتا چل رہا تھا قَلَّذِي يُخْشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ جیسے وہ شخص ہو جسا گش آ جائے موت کی سختی سے فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفُمْ اور جب خوف چلا گیا یعنی خوف چلا گیا کہ کیا مطلب مثلا وہ جو سامنے جو مخالفین اپوردیشن جو سامنے کی فورسس تھی وہ ڈسپرس ہو گئی سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تو وہ تمہیں باتیں سنائیں گے اپنی زبانوں سے اور اپنی تیز زبانوں سے یعنی بہت زیادہ روانی زبان کا مظاہرہ کریں گے الفاغ کی روانی کا مظاہرہ کریں گے اشیحتن الخیر اور اس کا پربس کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال و دولت کو زیادہ زیادہ حاصل کیا جا سکے یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہ جانے پائے یعنی اس موقع پر یہ بھاگنے والے فرار کرنے والے یہ موت سے ڈرنے والے اس طرح کے جملے گئیں گے کہ جیسے انہی کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اُلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاً ایمان ہی نہیں لائے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے آمال کو حفظ کر دیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے جو کچھ جو بیان ہوا تھا یہ ان کی کمزوریاں یہ ان کے آمال تھے لیکن یہاں پروردگار عالم نے اس کی وجہ بیان کیے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایمان ہی قبل آئے تھے اُلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُونَ فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے آمال کو حفظ کر دیا یعنی پیچھے جو آمال تھے وہ تو تھے ہی کہاں اس قابل کے انہیں ذکر بھی کیا جائے کسی طرح سے پوزیٹیبلی لیکن اگر بلفرد ان کے کچھ اور آمال تھے بھی اچھے تو ان آمال کو بھی حفظ کر دیا یعنی پیچھے کر دیا گیا یعنی پیچھے کر دیا گیا وَقَانَ ذَلِكَ اللَّهِ يَسِیرَ اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہی سے وہ قائدہ پھر سمجھ میں آجاتا ہے کہ جزا آمال پر ملتی ہے مگر ایمان انسان کے ان آمال کو کوریفائی کروانے کا باعث ہوتا ہے اگر ایمان ہو تو پھر وہ آمال یقیناً سواب کے مستحق بنتے ہیں کہ جو انپرنسپل اچھے آمال ہیں اور اگر ایمان نہ ہو تو وہ اچھے آمال بھی اگر ہو تو ان کو بھی ناڈیفائی کر دیا جاتا ہے بھرے آمال کا بذکر ہی کیا ہے یعنی پیچھے کر دیا جاتا ہے یعنی پیچھے کر دیا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں احضاب کو احضاب ہوئی فوجوں کو سامنے مخالفین کے گروہوں کو لم یا ذبو کہ وہ گئے نہیں ہیں یعنی وہ ڈسپورٹ ہو چکے ہیں وہ بھاگ چکے ہیں دشمن کی فوج مگر دشمن کی فوج کا ان کے دل میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گئے نہیں ہیں وائی یا تل احضاب ہو اور اگر یہ فوجیں واپس آ جائیں یا ودو تو یہ لوگ آردو کریں گے لو انہم بادونا فل آراب کہ کاش وہ سہرائی عربوں کے ساتھ رہ کر جنگلوں میں تمہاری خبریں دریافت کرتے یعنی کاش کہ یہ اس موقع پر اس منظر میں نہ ہوتے وہ کہیں سہرہ میں بادیا نشینوں کے درمیان عرب بادووں کے درمیان ہوتے یا سالونا نمبائیکم اور وہیں پر تمہارے بارے میں پوچھتے ایسا کرتے کہ بھئے ان کا ہوا کیا یعنی جس طرح سے کسی غیر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو جنگ نہ کرتے مگر بہت کام جس کی پہلے وضاحت آر چکی ہے تمہارے لئے پیغمبر اکرم پیغمبر خدا کی ذات میں اچھا نمونہ پیروی کے لئے موجود ہے بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول موڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے پیش ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے لئے رسول خدا کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے اس کے لئے اس کے لئے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے آخرت کا دن ہے حساب کتاب ہوگا یہ اس کے لئے یقیناً رول موڈل ہو سکتے ہیں وہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا تو رسول خدا کو کامانے گا جو آخرت کی بازفرسی کو نہیں مانتا تو پھر وہاں کی سلویشن کی اسے فکر کیوں ہوگی وزاکر اللہ کسیرہ اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کسیر کے ساتھ یعنی دنیا میں بھی جب رہتا ہے تو خدا سے غافل نہیں ہوتا اگر یہ پیچھے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ سیاق و سباق میں متحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ سمجھائے جا رہا ہے کہ تم آخر شجائد اور مسائب کے وقت اتنے بیتاپ کیوں ہو جاتے ہو رسول کو دیکھو یہ کس طرح ان حالات میں سبر و تحمل کا نمونہ رہتے ہیں اور سکون و اتنان کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے جو اس حفے کے آخری آیت ہے کہ جب مومنین خواجوں کو دیکھتے ہیں مخالفین کی خالو حاضر تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو وہ وعدہ ہے حاضر ما وعدل اللہ ورسولہو جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا وصدق اللہ ورسولہو اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بلکل سچ ہے وما زادہم اللہ ایمانم وتسلیمہ اور اس سے ان کی ایمان اور جو تسلیم کی خو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے یعنی عام مسلمانوں کا تو وہ حال تھا جو پہلے آ چکا ہے کہ وہاں نے کہا تھا کہ یہ جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں وہ سوئے دھوکے کیا اور کچھ نہیں یہ ہیں حقیقی مومنین یہ چھوٹی جماعت ہے مگر کیا کہنا ہے اس بات کا ایمان کا یہ افراد واقعا مومن بھی ہیں یہ افراد واقعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے حق دار بھی ہیں ان کا کردار بہت آلہ ہے ان کا کریکٹر بہت امدہ ہے اور ان کو یقینا قرآن اپریشیٹ بھی کر رہا ہے ان کی تعریف حق ہے اور بھاگنے والوں کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے وہی تعبیر عام مسلمانوں کی بھی ہونی چاہیے جو اس طرح سے میدان کے اندر ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہی انداز ہونا چاہیے گفتگو کا جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے پروردگار آدم صدوائے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تحجیر فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی فسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ر Systems موسیقی